اللہ تعالیٰ نے پہنے بھی تھی انشاءت فرمایا کہ نے جو آیت پڑھی یا ایمان حبیو انہا حد سنہا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ و دائیم ان اللہی و ازن ہی و سراج مبیرہ اس آیت کے ہر حل لفظ پر افتگو کریں تو یہ الگ الگ موضوع ہے مگر میں سب سے آخری کلمات پر نہ کچھ باتیں آپ کی خدمت پر پیش کر کے حاضری لکھاؤں گا و سراج مبیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خبر بتانے والے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا مبشر بنا کے بھیجا جزیر بنا کے بھیجا دائیم ان اللہ بنا کے بھیجا اور سراج مبیر بنا کے بھیجا اب میں سراج مبیرہ پر چند باتیں آپ کی شدمت میں حرص کرتا ہوں کہ سراج مبیرہ کیا ہے عدلات دیمتار پر میں اگر تحییہ کروں کہ پانچ باتیں سراج مبیرہ کی تفسیر تو بہت رمی چوڑی ہے مگر اسی میں صرف پانچ باتیں فقیر آپ کی خدمت میں اس نسبت کے ساتھ کہ اس پانچ کے عدد کے اندر پنچ دن پاک کی نسبت کی شامل ہوگی اور چار یاروں کی نسبت کی شامل ہوگی اسی نسبتوں کو سلام دکھرے ہوئے تاکہ کسی کے ذہن میں کئی کوئی کھٹکا ہو تو وہ ان لفظوں کی وجہ سے ضرور بھی ہو جائے تو انہی باتوں کو پانچ کے عدد کو سامنے رکھے پانچ باتیں وہ سراج مبیرہ کی حوالے سے جلنا چاہوں گا پہلی بات وہ سراج مبیرہ اور سراج مبیر بنا کے دے جائے سراج نمانہ چراغ ہے مبیرہ روشن یعنی آپ کو روشن چراغ بنا کے دے جائے خلیفہ اپل امیر المومین افضل البشر باد الانبیاء بدتحقیم حضرت سیدنا ابو بنگل سندید ربی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے پہلی بات فرمایا سراج مبیرہ بنا کے دے جائے اور جب قرآن مجید کو پڑھے سراج کسے کہا لاتا ہے فرمایا قرآن پڑھا تو پتا چلا کہ سراج سنت کو کہا جاتا ہے آفتاب کو کہا جاتا ہے اندہو اکبر اور منیر کسے کہتے ہیں کمارم منیرہ یہ منیر چاند کی صفل ہے روشن چاند اللہ نے بنایا ہے اندہو اکبر قربان جائے جب اس آیت کو میں نے قرآن میں پڑھا اور پھر سمجھنے کی کوشش کی تو ایک بات سمجھ آئے اور وہ بات یہ سمجھ آئے کیونکہ سراج سورٹ کو کہتے ہیں جو آسمان پر چمکتا ہے اور دنیا یہ چاند کی صفل ہے روشن ہونا اندہو اکبر قربان جائے لیکن چاند کی بات قرآن میں جب کی تو علیقہ کی سورج کی بات کی تو علیقہ کی اور جب غور بھی کیا تو سورج دن میں روشن ہوتا ہے چاند راب میں چاندنی بکھیرا کرتا ہے لیکن جب سورج روشن ہوتا ہے تو وہ غروب بھی ہو جاتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر راب میں چاند اپنی چاندنی کو بکھیرا کرتا ہے مگر وہ چاندنی بھو ہو جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے سورج کی کلاتا ہے ایک وقت میں سورج روشن اور چاند روشن محبوب کو اس آیت میں صرف سراج نہیں فرمایا صرف منیر نہیں فرمایا بلکہ سراجم منیرہ فرمایا ہے اور سراجم منیرہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ روشن چراغ ہے جو صرف دن میں صورت کی طرح روشنی نہیں دیتا جو صرف راج میں چاند کی طرح چاندی نہیں بکھیرتا بلکہ اس سراجم منیرہ کے جلوے دن میں بھی ہے اور اس کی دوپشانہ راکھ کی نظر آئیتا اور دوسری بات اس میں یہ بھی نظر آئی کہ جو آسمان کا سراج ہے اس سراج میں جب بات کی تو فرمایا وجہ حالا ہاں سراج ہوں وہاں ہاں جان جو آسمان کا سراج ہے اس سراج کو واحاج فرمایا یعنی جو آسمان کا سراج ہے وہ واحاج ہے تپش دینے والا ہے وہ روشنی جو دیتا ہے مگر وہ جناندہ بھی ہے وہ تپشنی دیتا ہے لیکن یہ جو سراج میں منیرہ وارا سراج ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات مرانی کی روشنی سراج پر اندر ہے یہ سراج منیرہ والا سراج بہار نہیں ہے بلکہ یہ منیرہ ہے یہ روشن چڑا جائے تو ٹھنٹی ہوا کیا کرنا ہے اللہ رب پر قرمان جائیے حضرت عزیبہ